موسیقی میرے بیٹا میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں آئے ویر چار پانچ دن ہو گئے تمہارے بھائی کو اسلام کے پاس بھیج کا اسے یہاں بلوا لو اور بیٹھ کر اس سے بات کر انہیں تو فکر ہے نہیں اممہ لگتا ہے تمہیں زادہ فکر مجھے گھر بیجنے کی پھر وہی بات کچھ اکل سے بھی کام لو بیٹا گھر اس طرح نہیں مسایا جاتے بیٹا اور پھر اس بیچارے کی یہ غلطی کیا ہے وہ تو کسی کی امانت تھی جو اس نے لوٹا دی تمہیں تو خوش ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمہارا شوہر اتنا اماندار ہے ارے ایسی امانداری کا کیا فائدہ جس سے ہم فاقوں مریں دیکھو بیٹا ہمارے بھی شادے کے چار پانچ سالنا بہت برے حالات تھے ہم نے بھی بہت مشکل وقت گزارا جو رکھا سکھا ملا کھا لیا اور صبر شکر کیا اور پھر خدا نے ہمارے صبر کا عجر دیا ہمارے حالات اچھے ہو گئے اور تمہارے ابو نے پیٹ پہ پتھر بان کے دن گزارے مجھے اور تم لوگوں کو کبھی ہرام کا ایک نیوالہ نہیں کھانے دیا ایک بات بتاؤ بہیمانی کے کمائے سے گھر بستے نہیں اجڑ جاتے ہیں اور تمہیں تو شکر عطا کرنا چاہیے جس نے اپنی امانداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے گھر آئیوی دولت کو لات مار دی اب دیکھو تمہارے ناراض گے اس نے مول لے لی لیکن تم لوگوں کو کبھی ہرام کا ایک نیوالہ نہیں کھلایا ہنار رزق میں ہی برکت ہے میرے بچے اور تم دیکھ لیا تمہارے شوہر کو اللہ تعالی اس نیکی کا اچھا سلہ دے گا امی امی جلدی اٹھے میں ساتھ چنے کیا ہوا امی میں اور مانی اوپر چھت پہ کھیل رہا تھا وہ چھت سے کھیل گیا جلدی چھلے میرے ساتھ امی میرے بچ مانی 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 تمہیں کچھ نہیں ہوگا مانی تمہیں کچھ نہیں ہوگا میرے بچ تمہیں کچھ نہیں ہوگا امی நினை بچ امی 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 بتائی ہاں میرے وہ چاہتے چاہتے ہوگا چاہتے ہوگا یہ جو بچہ بھی امرجنسی میں لیا گیا ہے کیا وہ آپ کے ساتھ ہے جی جی میرا بیٹا ہے میں ماں ہوں اس کی ڈوکٹس سب کوئی چھتری کی بات تو نہیں ہے وہ ٹھیک ہے نا آپ حوصلہ رکھیں اور دعا کیجئے ہم ڈاکٹروں سے بھی بڑا ڈاکٹر وہ مالک کائنات ہے ہمیں اس کا آپریشن کرنا ہوگا آپریشن آپریشن کیوں پٹس سب جی آپ فارم فل کر دیں اور جلدی سے پیسوں کا بندوبست کیجئے پیسوں کا بندوبست یہ کہوں سے پیسے لے کر آؤں گی ڈاکٹر صاحب ہم غریب لوگ ہیں دو وقت کی روٹی مجھ کر سکاتے پیسے کہاں سے لاؤں گی آپ تو بیسی آئے نا ڈاکٹر صاحب آپ اسے بچا سکتے ہیں آپ اسے بچا سکتے ہیں میں پیسوں کا بندوبست نہیں کر سکتی آپ کو میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں بہن ایسا مت کیجئے دیکھیں آپ کیوں مجھے گناہ گھار کر رہی ہیں دیکھیں میں زیادہ سے زیادہ میں اپنی فیس منس کر دوں گا لیکن ہسپتال کے افراجات آپ کو ہی دینے ہوگے آپ آئیے میرے ساتھ آئیے کریم ان کے بل میں سے آپ میری فیس منس کر دیں اور پاسپلل ایکسپینڈیچر میں سے ان کو تھرٹی پرسن ڈسکاونٹ بھی دو دیکھیں بہن جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے لیکن بکیا پیسو کا بندوبست آپ کو خود کرنا پڑے گا وقت کم ہے اسکیوز میں 총 کہا تو کم ہے میرے بیٹا کیا ہویا اسکی کیا ہویا ہے اس نے نہ مگر اسے کچھ ہو کہ میں مار جاؤ گا لیکن ہے کہاں ہے اپریشن کرنے کے گئے گھتے پچھا سزارو پچھا ہوں کان سے لاؤں میں کان سے لاؤں گا پچھا زازہ کچھ کچھ کھ توبی اللہ